بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوورز کیسے ہیں آپ میرے نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویدنواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے ہینڈ میڈ اگ نوڈل یعنی جس کا چومین بنتا ہے نوڈل کا تو آج ہم ہاتھ سے بنائیں گے کہ ہاتھ سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں ایک مشین بھی ملتی اس کی لیکن اگر آپ نے کم بنانے یا مشین نہیں لے سکتے تو آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو نوڈل کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے نوڈل تیار کرنے اور پھر اس کا چومین کیسے تیار کرنا شروع کرتے ہیں اگ نوڈل بنانے کے لیے ہمارے پاس پانچ سو گرام میدہ ہے چھے اڈے ہمارے پاس اور فوڈ کلر ہمارے پاس ایک پنچ بیکنگ پورڈر ہمارے پاس ایک بٹا چار تیسپون ہے اور کانتھور ہمارے پاس دو ٹیبل سپون ہے سب سے پہلے ہم نے انڈوں کو توڑ دینا ہے انڈے ہم نے توڑ دی ہیں اب انڈے ہم نے ڈال دینا ہے میدے کے اندر چھے اڈے میں نے ڈال دی ہیں بیکنگ پورڈر یہ ڈال دینا ہے فوڈ کلر کے اندر ہم پھر سا پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالنا ہے ڈال کے جس کو آپ نے کر لینا ہے مکس اور یہ ڈال دینا ہے اب اس کو تیار کرنا ہے ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے ڈو تیار کرنے کے بعد اس کی نیوڈل بنیں گے مکس ہم نے کر دی ہے اب اس کو ہم نے نکال دینا ہال سے اور اس کو تیبل کو اپر رکھیں گے اب اس کو جیسے آپ آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ نے گونتے ہیں اس کو اچھا جی یہ دیکھیں وہ ہماری تیار ہو چکی اب اس کو ہم نے 20 سے 25 منٹ کے لیے بھول کے اندر رکھیں تو اوپر سے اس کو کور کر دینا ہے یہ جی کور کر دینا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس فائل نہیں تو آپ کسی اور چیز کے ساتھ کور کر دیں اس کو 20 منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں آٹا مہرب ایکوریٹ بن چکے پرو بھی ہو چکے تھوڑا اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح رول کرنا رول کر کے تو اس کے ہم نے چار سے پانچ پیڑے بنا لے لیں اس کے ہم نے کوئی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے اس طرح بنا لے لیں پیڑے یہ پیڑے بنا لیے اب ان کو ہم نے کر دینا سائیڈ پہ اب اس کے نیچے ہمیں لگانا ہے میدہ یہ دیکھیں اس طرح سے میدہ پھینکنا ہے آپ نے ہلا دینا ہلانے کے بعد آپ نے اب آپ پہ اس لیلنا یہ رولنگ پین اس کے ساتھ آپ نے اس کو بھیلنا ہے اس کو ہم نے کر دیا ہے بلکل بریگ اور ٹک نسلس کی جگہ کر لیں اتنی ہونی چاہیے اب جو ہمارے پاس کان فلور ہے یہ ہم نے لگانا ہے اس کے اپر اس کو ہم نے کر دینا ہے ایسے اور ادھر سے ایسے کر دینا ہے ایسے ہم نے سب کو تیار کر لینا ہے پٹی ہم نے سب کی تیار کر دی ہے اب اس کے ہم نے کرنی ہی کٹنگ اب اس کے ہم نے کرنی ہی کٹنگ تو کٹنگ آپ نے یہ دیکھیں کس طرح سے کرنی ہی اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہی کٹنگ ہم نے کر دی سب کی اب اس کے اوپر ہم نے کان فلور پھینکنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے ہم نے اب ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بڑے پیار سے مکس کر لینا سب کو مکس ہم نے کر دی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نیوڈل بنے ہیں ہم نے کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کے چومی انتیار کریں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے اب اس میں ایک تیس پون منٹ سال ڈالا ہے آئل ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اب ان کو بوائل کرنا ہے تقریباً اس کو ابلتے پانی میں ہم نے ڈال لیا تھا اس کو دو سے ڈائیمنٹ آپ نے بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے نکال کے ہندہ پانی مارنا ہے دیکھیں یہ کتنے زبردست ہمارے نیوڈل بن رہے ہیں یہ دیکھیں سینٹک ایگ نیوڈل جو ریسٹروں میں بنتے ہیں وہی ریسپی ہے دو سے ڈائیمنٹ ہو چکے ہیں اب چولہ میں نے کر دی ہے بند اور نیوڈل اپنے اٹھا لیے چومی نے بنانے کے لیے چکن ہمارے پاس 800 گرام ہے کیرٹ یعنی کہ گاجر ہمارے پاس ایک پیس ہم نے لیا ہے 800 گرام یا 500 گرام کا اس کو پیل کر کے تو ہم نے کٹ لی ہے پندگو بھی 800 گرام شملہ میں اس کے ایک بڑے والا پیس لیا ہے اس کا بیج نکال کے کٹنگ کر لی ہے اور انین ہم نے آپ سے بھی تھوڑا کم استعمال کیا ہے پانی مارکن کو رکھا تھا نیوڈل کو تھنڈے ہو گئے ہیں ٹرائی بھی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے آئیل لگانا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپکے ہیں آئیل لگا گے تو ان کو آپ نے کر دینا ہے نکس اب اس کا چھو میں انتیار کرتے ہیں کڑائی ہم نے رکھ دی چھوڑے کے اوپر اب اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئیل توز ٹیبل سپون چھوپ کے اب گالک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون آپ ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں ریڈ کریش چل دی کریش چل دی اور کارلی کو آپ نے اچھی کرنے سے سوٹے کر دینا اب اس میں ڈالیں گے سویا سوس تین ٹیبل سپون ہوسٹو سوس تین ٹیبل سپون تماتو کیچپ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں وائٹ وینیگر ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں شوگر چکن پورٹر ڈالیں گے دو ٹی سپون چکن کٹا ہوئے چکن ڈالیں گے اب جو وائٹ ٹیبل کٹی ہی ہمارے پاس اس میں ایڈ کریں گے چکن ہمارا بھی کوکو ہو چکا ہے اور وائٹ ٹیبل بھی اب اس میں جو نوڈل ہیں ہمارے پاس نوڈل ایڈ کریں گے مکس کرنا اچھی طرح سے اس کو نوڈل ہمارے ہو چکے ہیں تیار چومی ہے اب اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں چکن ہمارے پاس